کشمیر کی راجدانی سائی میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ کے انتظامیہ کی نگرانی میں روز روشنگ کی طرح ایاں ہے جہاں عقیدت مندوں کا سال و سال تانتا بندہ رہتا ہے سائی بابا کے دربار میں ماہانہ پروگرام ہوتے ہیں جن میں وادی کے مایاناز آدم دین شریک ہوتے ہیں یہاں ظاہرین کی طعام و قیام کے لیے اعلیٰ احتمام بھی کیا گیا ہے دربار میں جدید طرز تعمیر کی رہائشی کمرے اور بہترین لنگر کا بھی خاصا انتظام ہے جہاں عقیدت مندوں کو رہائش اور خانہ فراہم کیا جاتا ہے اور خاطر توازہ بہترین عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے علاوہ عزی درگاہ کے آہتے میں ایک جامعہ اور ایک دینی مرکز کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے جہاں طالب علم دینی علوم سے اور ظاہرین ذکر و اذکار سے منور ہوتے ہیں سائی بابا میرا درویش گلام قادر ٹرسٹ کے زہر احتمام یہ جگہ ذکر و اذکار اور دینی علوم حاصل کرنے والوں کے لیے پورے ملک میں جانی اور مانی جاتی ہے غرض دو ملکوں کے ہمسایہ سرحدوں پر سرسبز پہڑیوں کے درمیان حضرت سائی بابا میرا بخش رحمت اللہ کی درگاہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرنے کے علاوہ رخ و سکون اور دل کو مسرت بخشتا ہے سائی بابا تیری حمد کو سلام تو تھکا نہیں تو جھکا نہیں آپ کی قراماتیں بہت مشہور ہیں جو بھی آپ کے دربار پر منت مانگنے آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا یہ بات عام ہے کہ جو بھی سائی بابا کے دربار میں جاتا ہے وہ فیض حاصل کر کے ہی لوٹتا ہے منت پوری ہوئی کی قرامت ریاست بر میں مشہور قراماتوں میں سے ایک ہے حضرت سائی بابا میرا بخش رحمت اللہ علیہ نے آزاد کشمیر ناگا ناڑی گاؤں زلہ فارورڈ کوئٹا شہر سے ہجرت کی بلکہ اگر یوں کہا جائے آپ نے اپنے خاندان عزیز و عقارب اور وطن کو خیر بات کہہ کر صرف خلقی خدا کی بلائی و ہدایت کی گرز سے انجان سرزمین کا رکھ گیا اور کچھ سرحد پر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشہور ہوئے آپ کا نام حضرت میرا بخش رحمت اللہ علیہ توارک میں درج ہے اور عرف عام سائی بابا کے نام سے مشہور ہوئے سائی بابا رحمت اللہ علیہ کے تاریخی ولادت و وفات کے بارے میں درست علم نہیں ہے مگر چیلوں اور مریدوں سے تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے حساب سے آپ کی عمر چھانے برس سے زیادہ گزری ہے آپ نے سہراؤں اور سرحدوں پر زندگی کے حسین لمحے سخت عبادت و ریاضت میں گزار دی اس کے بعد آپ نے یہاں سکونت اختیار کی اور درست تدریس کا عمل شروع کیا جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی گواپرا شریف زلہ پوچھ میں ہوئے اور دور دور تک فیل گئی آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں برپور حصہ لیا نتیجتاً آپ کے ہزاروں مرید اور چیلے مشرب با اسلام ہوئے جن میں چند ایک تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کی طرف روانہ ہوئے جبکہ انہی میں ایک نامی گرامی چیلہ آپ کے مغبرے کے قریب مدفون ہے واقعی یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں جہاں ہزاروں ظاہرین اپنی حاجت کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں موسیقی